ہالو ایبری بان رادی رادی گوڈ ماننگ جائے ماتا دی کا حال با آپ لوگوں کے کیسے حال ہیں آپ لوگوں کے بھائی بتائیے گا اور دیکھ رہے ہو دھوپ کتنی بڑیہ کھڑی کھڑی اور ٹائم کتنا ہوا ہے سات بجے ہیں سات بجے ہیں ہاں صبح کے سات بجے ہیں دھوپ دیکھ لو اور آڑ بجے تو ایسا رکھتا ہے دوپیر ہو گئی سچی میں اور نہ تو کہیں جانے کا من کرتا ہے اتنی زیادہ دھوپ میں نہ تو کہیں ملک کچھ 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 کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے اور بس لگتا ہے جیسی دھوپ نکلاتی لگتا ہے بس گھر میں گست جاؤ بیٹھے رہو کہیں مت نکلو اور ہیپی لیے ہیں موبائل کو تو اگر ہلا ڈولا رہے ہیں تو پلیس اگنور کریے گا اور ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے گا ویڈیو میں کیا کیا ہونے والا ہے کیا کیا ہوئے گا تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو پتھا چلے گا آج کے آج کے دن میں نے کیا کیا کام کیے ہیں تو یہاں پہ اتار بھر چکا ہے میرا کپڑوں کا پورا اور پھرنڈز مورنک کے جو بھی کام تھے جھاڑو والا پوچھا والا کلیننگ والا سارے کام ہو گئے ہیں نہانا پوجا پارٹ سب کچھ ہو گیا ہے اب خریوم ہے اب تھوڑا سا میلے ہوچہ آپ سے باتیں کر لیتی ہوں آج ہے چھٹی آج ہمارے سائیڈ ہو رہے ہیں بوٹنگ بتایا تھا کل کی ویڈیو میں آج بوٹنگ ہے تو ان کی بھی تیسل کی چھٹی ہیپی کی بھی اسکول کی چھٹی تو سارا کام بڑے آرام سے کرنا ہے آج کوئی جلوازی نہیں ہے لیکن اتنا بھی آرام سے نہیں کرنا ہے کہ لوگ بھوکے پیاسے رہ جائیں لیکن تھوڑا سا جلدی کرنا ہے لیکن زیادہ جلوازی نہیں رہے گی روز کی طریقے آج بہت ہی آرام سے کرنا ہے مجھے آج مل گئی ہے چھٹی تو آج مجھے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے مجھے تو نہیں ہے سارا مارکٹ بغیرہ بند ہے کہیں جاو آ سکتے نہیں ہے ساری مارکٹ کو کھانا کی ہے جو ہے آج بند ہے سو فرینڈز آج کے ناستے میں کیا بننے والا ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور ہیپی کے ساتھ ہیپی نے پہلے میرا ویڈیو سوٹ کیا تھا تو ہیپی نے اتنا ہلایا ڈلایا ہلایا ڈلایا کہ ان سے گصہ آگے بیٹھیں ہم مو پھلا کے یہ کنٹل کا یہ کنٹل کا مو پھلا کے وہ بیٹھ گئی ہے اور مجھ سے ہے ناراض کہ فرینڈز ایسے ہلا رہے ہیں کہ دولا رہے گی تو میں نے بول دیا ہلا رہا نہیں اچھے سی ویڈیو بنایا جاتا ہے نا تو انہیں بری لگ گئے ہماری بات انہیں بہت بری لگت ہے پتہ نہیں کہ ہم بتائیں کیسے سمجھا ہے تو پھر یہ رہنا ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں کچن میں وہی بتا دیا کیا بنائیں گے تو آپ کے ساتھ سیئر کریں گے یہ نا اور میرا یہ داگ دبا ہے بہت ہی برا لگتا ہے دیکھنے میں کسنا بیکار لگ رہا ویڈیو میں الگ سی چمک رہا ہے بلیک بلیک دیکھتے ہیں کچھ کریم بریم اگر آپ لوگ کو پتہ ہو تو بتا دو ہمیں ٹھیک ہے لگا لیں ہم تھوڑا سا اچھا ہو جائے میرا چیارہ بیرہ تو جیدہ باتیں نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی کچن میں ویسے نیو جگہ نہیں لے کے جا رہے ہیں وہی پرانی ہے جگہ جہاں پہ کھانا بانا مناتے ہیں وہی جگہ لے کے چل سکتے ہیں نیوڑی لینڈ افریقہ امریکہ چلیے ہمارے ساتھ ہماری کچن میں کیا بنے گا تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے ہم سو فانلی فرینڈز آ چکے ہیں کچن میں اور یہ جو گیس بیس کا چولہ بغیرہ تھا یہ میں نے سام کو ہی بڑیہ کلین بلینڈ کر کے ملکب ڈیلی میں سام کو ہی کر دیتی ہوں صبح جلدی سے فٹا فٹ اور دیکھ لو میرا جو لائٹر ہے وہ ہو چکا ہے فرینڈز کھراب ٹھیک ہے تو مجھے ماچت سے کام کرنا پڑ رہا ہے اس ٹائم اور تو یہاں پہ میں نے چولے بغیرے یار چو سٹینڈ تھے وہ میں نے لگا دیے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں چائے چائے میں ڈال دیے ہیں ادرک چائے میں ڈال دیے ہیں پتیس چائے میں ڈال دیے ہیں سکر ٹھیک ہے سب کو پتا ہے چائے میں ڈالا جاتا ہے نہ پتا ہو تو میرا دیکھ ڈال لی نا آپ لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ کیسے بناتے ہو بتانا ضرور اور یہاں پہ میں نے دوسری سائے رکھ دی ہے کڑھائی کڑھائی میں ڈال دی ہے بھر کے ایک چمج گھی اور اب میں پھرائی کروں گی اس میں کاجو تو ہیپی کو کاجو جیدہ کر رہے ہوں کاجو کو فرائی تو کاجو فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی اس میں کالا والا نمک اور میں اور اپنے لیے میں مکھانا فرائی کر رہے ہوں اور چائے کے ساتھ پتا ہے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور روز پکوڑے کچھوڑے کھانے میں اچھے نہیں لگتے تو ڈیلی ڈیلی لگتا تھوڑا سا چینجمنٹ کرتے رو کھانے میں بھی تو آج میں سوچا چلو یہ والا تھوڑا سا ہیلدی ہیلدی ناستہ بنا لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ جائیے گا فرائی چائے ناستہ تو میرا ہو گیا اس کے بعد پھر آگئی ہوں کام میں لگ ناستہ لنج میں بنانا رہی ہوں چاول چاول تھوڑا سا ٹائم دینے والے ہیں اور یہاں پہ میری بن رہی ہے کھڑی میں بنا رہی ہوں تو آلو دیکھ رہی ہوں میں پک گئے ہیں کی نہیں پک گئے تو آلو ہمارے جو ہیں وہ اچھے سپک چکے ہیں ادھر سا دیکھو آپ میرے چاول بھی ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں رکھ دیا ہے دودھ دودھ بھی گرم کرنا ہے اور یہاں پہ دہی اور بیسن گھول پہلے سے رکھا ہوا تھا تو میں نے ڈال دیا ہے اور اس ہم چھوڑ سکتے ہیں کڑی کو نو ٹین سن اب ہمارا جو دائی بھائی ہے فٹے کا ڈر نہیں رہے گا تو اس میں ڈال دیا ہے پہ ریٹ گرم ہو گیا ہے پیاج میں نے کٹ کر لیا ہے پہلے تو مجھے بھروا کریلا بنانا تھا لیکن کریلا ہے اس میں کڑے کافی نکل گئے میں بیکار ہے اس دو تین کریلے بھروا بنائے ملہب اس میں میند بھی جیدہ لگتی تو میں اس گول گول طریقے سے بنانا ہے پیاج ہمارا گولڈ براؤن ہو جائے گا پیاج ہمارا ہو چکا ہے اب میں ایڈ کروں گی تھوڑے سی مسالی تھوڑی سی ڈال دی ہے حلدی تھوڑا 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 پہیے کریلے کر کیے پہلے میں بھائیل کر بڑھانے تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو اولٹی پولٹی چلاتی بلاتی رہوں گی اور بہت ہی سوادش کریلے بنے تھے اور یہاں پہ میں کری کری کٹ دی ہے تو اس میں تھوڑا سا کھٹا پن آجائے گا اور جب میں کریلے کٹ تھی تو پہلے سے نمک میں ڈال دیا تھا اور دکھایا نہیں ہے بہت سارا سکپ ہو جاتا ہے تو آپ ignore کریے گا یہاں پہ میں کر لی ہوتی رہتی ہے اور میں بناوں گی روٹیاں تو روٹیوں کا ویڈیو نہیں بناوں گی سب کو بنانی آتی ہے بڑی تاریقے سے ملتے ہیں آپ سے روٹی بنانے کے بعد جو ہمارا دوپیر کا لنچ ہے وہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی تو دیکھ لو آپ لوگ بڑیا ہے سلاة ہے چاوال ہے oh my god ٹرین کی آواز آرہی ignore کرنا آپ لوگ اور کڑی ہے بڑیا اور یہ بنے ہے کری لے اور رکھی ہے روٹیاں تو بس فٹا فٹ سے کھا لیتی ہوں کھانا بہت زیادہ بھوک لگی ہے ستی میں بہت اب تو دیکھ کے مجھے اور بھوک لگ رہی ہے کس 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 کو دیکھ کے لگ رہے میری تھالی تو اتنا کھانا میں نہیں ہی ہی کس کی یاد آئی ہے کس کی یاد آئی ہے سب کو بتا دو پلی پلی بتاؤ نا سب لوگ دیکھ رہے ہیں کس کی یاد آ رہی ہے پرین لوگوں کی آ رہی ہے پرین لوگوں کی آ رہ ہے کی سب بیٹھ ہوں مرگ دیکھو کیسے بیٹھی ہیں دیکھو ایک پیر ادھر تو ایک پیر ادھر سب مرگ ان کو آئی اپنے چھوٹے سی ماما کی یاد کیوں آ نا جلدی ہوتا فرم میں ویڈیو آئند کرنا ہے لمبا ہو رہا ویڈیو جلدی ہوتا کس کی یاد آئی چھوٹو ماما کی چھوٹو پتہ نہیں چھوٹو ہم ویڈیو دیکھ ہے کی نہیں سو فرنس ان کو ہم منا لیں ان کو آرہی یاد ہے نا اور تھوڑی سی کر لیں ایکسرسائج کیونکہ بہت ضروری ہے ایکسرسائج کرنا تو نیتو جی کی تو میں سیکھتی ہوں ان کی جو ایکسرسائج ہوتی ہے کافی بڑی اچھے سے بن نہیں رہی ہے اور فرنس یہ دیکھو ہیپی کی جی ورجستی میں رکھا گیا ہیپی نے تل رکھا مائے ممی رکھا کرو ہنے ٹھیک ہے ہیپی نے رکھ دیا تل کیسا لگا بتانا دی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر نیفٹ ویڈیو میں اچھے بلوک کے ساتھ ویسے زیادہ لمبا ویڈیو نہیں کیا ہے چھوٹا 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 بناتی ہوں تو پھر بھی فل ووچ کر لیا کرو اور ویوز کا پتا نہیں کیا ہو گیا ویوز سے اتنے گھٹیا آرہے اتنے گھٹیا آرہے اتنے گھٹیا 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 پوچھے مت ویوز کا غال بہت برا ہو گیا ہے تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اچھ ویڈیو کے ساتھ تب رکھے گا اپنا چھوٹا بائی بائی تینکس ور واشنگ فرین